ہائے گائز ویلتوم بیک تو دی چینل اگر آپ کو دراز سیلر اکاؤنٹ کرنے میں ایشو آ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے دراز کا سیلر اکاؤنٹ پراپرلی اور پروفیشنلی کرنے ہے تو یہ ویڈیو بسیکلی میرے ان سارے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ میرے ای کامرس کا پریمیم کورس جائن کر چکے ہیں اور وہ مجھ سے دراز کو سیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ سٹوڈنٹس کو یہ ایشو آ رہا تھا وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ پراپرلی سیٹ اپ نہیں کر با رہے تھے کچھ ایررز آ رہے تھے ان کو یہ میں آلریڈی اپنے پریمیم کورس کے لائف سیشن میں سکھا چکا ہوں لیکن سیل جن سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آئی تھی اور ان سے کچھ نہ کچھ ایرر ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں دراز کا سیلر اکاؤنٹ کرنے میں ایشو آ رہا ہے تو وہ اس ویڈیو کی ہیلپ سے اپنے دراز سیلر اکاؤنٹ کو پراپرلی اور پروفیشنلی سیٹ اپ کر لیں اور اس کو ویریفائی کروالیں تاکہ ان کو کوئی ایشو نہ آئے لیکن دراز کو کیسے گرو کرنا ہے اس پہ سیلز کیسے لانی ہے اس کا ایسی او کیسے کرنا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے پروڈکٹ ریسرچ کیسے کرنی ہے اس کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے یہ سب کچھ میں اپنے پریمیم کورسز میں سکھاتا ہوں تو میرے کورسز کو جائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے ساری انفرمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اب ویڈاؤڈ ویٹنگ ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے دراز کی اکاؤنٹ کو اے ٹو زی اس کو پروپرلی پروفیشنلی سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیسے اس میں کون کونسی جگہ پہ کیا کیا انفرمیشن جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور جو دراز کا سیلر سنٹر ہوتا ہے اس کا ایک اوورویو بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دے دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہے اور کیسے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائی دے اینڈ آف دس ویڈیو آپ کو کمپلیٹی بتا ہوگا کہ آپ نے دراز کے اکاؤنٹ کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف اور آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے دراز کے اکاؤنٹ کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے آلائٹ جی تو اب ہم لوگ آ گئے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی اوپر اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دراز ڈاٹ پی کے جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے تو یہ ساری سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے دراز آپ کا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو اوپر یہاں پہ سیل آن دراز لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اپنا دراز پہ سیلر اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ڈیٹیلز بھی ہیں ان کو ضرور ریڈ کر لی جائے گا آپ کو اور بھی کلیر آئیڈیا ہو جائے گا اب جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں جو میرے ای کامرس کے کورس کے اندر شامل تھے ان کو میں نے آلریڈی لائیو سارا کچھ بتا دیا تھا دراز مال سیلر کے بارے میں لوکل سیلر کے بارے میں ڈیجیٹل سہولت کے بارے میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر اب میں بات نہیں کرنے والا میں سٹریٹ آن جاؤں گا اور آپ کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ایم شور آپ لوگوں کو آلریڈی بتا ہوگا کہ ہم نے لوکل سیلر اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سائن اپ ناؤ پہ لوکل سیلر کیو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین آ جاتی ہے اب یہ بڑا سمپل سا پروسس ہے یہاں پہ آپ اپنا موبائل کا نمبر جو ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سلائٹ کر دیں گے رائٹ پہ ٹھیک ہے جیسے یہ آپ اس کو سلائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک گوڈ آ جائے گا یہ میں نے آپ کو سکھا دیا تھا بٹ ایک دفعہ آپ کی میموری ریفریش کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے بھی بتا رہا ہوں میں اس اگزامپل کے لیے وہی اکاؤنٹ یوز کروں گا جو ہم نے لائف اپنے کورس کے دوران جو یوز کیا تھا جس پہ ہم نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ نمبر ڈال دینا ہے نیچے جیسے ہی آپ نمبر ڈال کے اس کو سلائٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک گوڈ کا آپشن آ جائے گا آپ نے وہاں پہ اپنے موبائل پہ جو گوڈ آیا ہوگا وہ انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آلائیٹ جی تو جب آپ اپنا نمبر ویریفائی کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اور یہ مطلب آپ کا دراز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہ ایڈیشنل انفرمیشن ہے جو آپ نے ایڈ کرنی ہے آپ کو ای میل جو ہے وہ خالی نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اپنا کلک کر کے ای میل جو ہے وہ اسی طرح ایڈ کرنا ہوگا اور جو سٹور نیم ہے یہ بیسیکلی آپ نے اپنے برینڈ کا نام جو آپ کے سٹور کا نام ہوگا وہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہ آپ ایک اچھا creative سا نام جو ہے وہ select کریں اپنے سٹور کے لیے یہ ساری چیزیں already میں نے آپ کو اپنے course میں live session میں explain کر دی تھی تو ہم شور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آپ اپنا نام store کا ای میل اور نمبر تیروں چیزیں یہاں پہ add ہو چکی ہوں گی تو اس کے بعد آپ نے next پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ next session پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے addresses جو ہے آپ کا جو proper main address ہے وہ mention کرنا ہے اب یہ بھی میں نے already explain کیا تھا بٹ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو address ہے یہ آپ نے وہ address لکھنا ہے جس کے through آپ جہاں پہ اپنے products جو ہے وہ returns بھی receive کریں گے اور جہاں سے آپ products اپنے بھیجوائیں گے بھی اگر آپ کو orders آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ address آپ نے make sure کرنا ہے کہ بالکل ٹھیک address تھیں اپنے گھر کا یا اپنے office کا address تھیں جہاں سے آپ products بھیجوا بھی سکیں لوگوں کو اور جہاں پہ آپ returns کو receive بھی کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے اپنا country select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی state سلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے city کا نام اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ district جو ہے وہ set کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ کا پورے کا پورا address جو ہے وہ آ جائے گا تو address جو ہے اس کی example آپ کو یہاں پہ اوپر بھی دی گئی ہے اس format کو follow کر کے آپ اپنا address یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک example کے لیے یہاں پہ ڈالا گیا تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنا ایڈریس ٹھیک سے یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے نیکس پہ پریس کر دینا ہے اور جب آپ نیکس پہ پریس کرتے ہیں تو یہ سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ بڑی امپورٹنٹ سکرین ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے اپنی آئیڈنٹی اور اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے ان کو ویریفائی کروانا ہے آئیڈی کی ڈیٹیلز اس لیے کے لیے بھی ہوتا ہے آئیڈی ویریفیکیشن وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کیس اگر آپ کوئی ان لیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا آپ سیلنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو آرڈر نہیں بھیجواتے تو وہ اس کیس میں آپ کی اوپر ایکشن بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک ہے ایک ہے ایم اینڈیویجوال اور دوسرا ہے ایم ایم ایسول ٹریڈر اور انکورپوریٹڈ بزنیس ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ نے ابھی تک اپنا اینڈی اینڈ اور آپ نے اپنا ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ ریجسٹر نہیں کروایا ہوا تو آپ نے سیمپلی ایم اینڈیویجوال کے ساتھ چلے جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اپنا اینڈی اینڈ وغیرہ ریجسٹر کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کامنٹ میں یا میرے سے کانٹیکٹ کر کے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ای کامرس کورس کے وہ مجھے ڈریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر شاید میں ایک اور الگ سے بھی وڈیو بنا کر رکھ دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنا اینڈی اینڈ اور بزنس کیسے ریجسٹر کرنا ہوتا ہے لیکن آئیم ازیومنگ کہ اس ٹیم پہ آپ سارے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے ان ٹی اینڈ جو ہے وہ ریجسٹر نہیں کیا ہوا تو آپ نے آئیم اینڈیویجول کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ پکچر اور بیک پکچر یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ویریفائی ہو سکے ٹھیک ہے اگزیمپل آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ سیمپل آپ کو دیئے ہوئے ہیں فرنٹ کی پکچر کلیر لی آپ نے اسی طرح اس کو کراپ کر کے ڈالنا ہے اور بیک کی پکچر کو بھی اس کے بعد جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کی اوپر اصلی نام ہوتا ہے وہ آپ نے اس آئی ڈی نیم میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس جگہ پہ ایڈ کر دینا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ آپ کا نام اور آپ کے آئی ڈی کارڈ میں آئی ڈی کارڈ کے نمبر میں کوئی ایرر نہ ہو آپ نے بلکل ٹھیک طریقے سے یہ نام اور آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھاؤ اور آپ نے وہ ہی نام ایز اٹیز لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کا نام میچ نہیں کرے گا تو یہ آپ کا ویریفائی نہیں ہو سکے گا آپ کا سٹور جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ایک بہت سمپل سا سٹیپ ہے جس میں آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آئیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اپنے جو چیک بک ہوتا ہے اس کے پیج کی ایک پکچر یہاں پہ آئیڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی یہ سیمپل آپ کو دیا گیا ہے یہاں پہ آلریڈی اگزیمپل کے لیے تو آپ نے اسی طرح ایک اپنے چیک بک کے پیج کی پکچر لے لینی ہے اور وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے پھر جو ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ اولڈر کا نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے یہ وہی نام میک شور کرنا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نام اور آپ کے آئیڈی گارڈ کا جو نام ہے وہ بلکل سیم ہو اگر اس میں ایرر ہوگا یا یہ ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ آپ کا سٹور اپروف نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ آپ نے اپنا آئی بی اے این نمبر لکھ دینا ہے جو کہ آپ کے چیک بک کیو پر یا آپ کو بینک نے آلیڈی پروائیڈ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اپنے بینک کا نام جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے جو بھی بینک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے بینک کا کوڈ ڈال دینا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے بینک ہی دے دیتا ہے نہیں تو آپ گوگل سے بھی لے سکتے ہیں ہر بینک کا ڈیفرنٹ کوڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے برانچ کا نام ڈال دینا ہے فار ایکزامپل اس کو ہم اگر آپ فار ایکزامپل جہاں بھی آپ رہتے ہیں جس روڈ پہ وہ برانچ ہوتی ہے تو وہ اس کا نام اسی طرح ہوتا ہے فار ایکزامپل ہبی بینک یونیورسٹی روڈ برانچ ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ کا نمبر جب آپ یہ آئی بی این یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو اکاؤنٹ کا نمبر یہ آٹومیٹکلی آپ کا پک کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا اب یہ جیسے یہ دیکھیں ایشو ہمیں دے رہا ہے کہ should be same as name on ID تو یہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کا نام بالکل same ہو اور ٹھیک ہو اور ID card نمبر وغیرہ آپ نے ٹھیک سے ڈالا ہو اور یہ ساری details fill out کر کے آپ نے submit پہ click کر دے رہے ٹھیک ہے اور جب آپ نے یہ ساری details اور یہ pictures وغیرہ ایڈ کیوں گی تو اس میں آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا اور جب آپ یہ step complete کر لیں گے تو آپ کے پاس اگلا step آ جائے گا جہاں پہ آپ نے اپنے product کو add کرنا ہے product کو کیسے add کرنا ہے اس کی کیا details ہیں یہ میں already آپ کو live session میں سکھا چکا ہوں اس کی اوپر میں ایک الگ سے ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گا detail میں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ بھی سمجھا جائے but I am sure میں نے detail میں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ سمجھا دیا تھا تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی issue نہیں آ رہا ہوگا اب آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے آپ کا جو دراز seller account ہے یہ اس time تک verify نہیں ہوگا جب تک آپ نے جو packing material ہوتا ہے دراز سے وہ نہیں منگوا لیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب packing material کیسے منگواتے ہیں وہ آپ نے کیسے منگوانا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو right side پہ یہاں پہ settings کا ایک button نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے settings پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد shop management services پہ click کرنا ہے جب آپ shop management services پہ click کریں گے تو یہ والی screen آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب نیچے اگر آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو یہ different photography وغیرے کی services وغیرے نظر آ رہی ہوں گی جہاں پہ آپ pay کر کے اپنی product کی photography وغیرے کروا سکتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو بھول جائیں کیونکہ یہ آپ کو میں سکھا رہوں گا کہ آپ نے اپنی photography ویڈیوگرفی کیسے کرنی ہے تو آپ کو ان services کی اوپر pay کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی گی آپ نے simply نیچے آنا ہے اور یہ packaging کے section میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ آپ نے اپنے product کے حساب سے packaging ہے وہ order کرنی ہے اب اس میں آپ multiple چیزیں بھی منگوا سکتے ہیں جیسے یہ shrink wrap ہوتا ہے یہ وہ plastic sheet type کی ہوتی ہے پتلی سی پھر اسی طرح یہ bubble wrap ہوتا ہے یا آپ کے کوئی اس طرح electronics کے نازق products ہیں اس کے round up لپیٹ سکتے ہیں پھر wrapping paper ہے پھر اسی طرح bundle of 50 recycled large flyers ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس small flyers ہیں پھر package select کر لینی ہے for example اور آپ کو یاد ہے میں آپ بتایا تھا جب product add کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ 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 پکجنگ ہے اس کی dimensions تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پہ dimensions لکھی ہوئی ہیں جو اس میں سے پکجنگ آپ order کریں گے اس کی dimensions ہی آپ چارجز مطلب یہ جو dimensions ہیں ان کے چارجز ڈیلیوری کے ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن اگر آپ نے یہ ڈیفرنٹ لکھی تو پھر اس کے چارجز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگئے جیسے یہ چھوٹا ہے تو اس کے چارجز ڈیفرنٹ پڑیں گے یہ اس سے بڑا باکس ہے ہے کو دراز کے پاس وہ نوٹیفکیشن چلا جائے گا اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو اپروف کر دے گا ٹھیک ہے تو یاد رہے کہ جب آپ اس کو بائی کرنے آتے ہیں تو آپ نے ریجسٹر کرنا ہے اور وہ ہی نمبر یوز کرنا ہے جس پہ آپ نے اپنا سیلر اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس سے دراز کو پتا چلے گا یہ سیم سیلر ہے جو یہاں ٹھیک ہوگے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پروڈکٹ مینجمنٹ آ جاتی ہے میں تھوڑا سے ایک اوور ویو آپ کو دے دیت ہوں دراز سیلر کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا یہاں پہ آپ اپنے پروڈکٹ کو مینج کر سکتے ہیں جتنے پروڈکٹ آپ ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس لسٹ شو ہوتی جائیں گی پینڈنگ آ 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 سپنڈ ڈیلیٹڈ سارے کے سارے پروڈکٹ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے اگر آپ پروڈکٹ کو آ آ آ آ آ آ آ آ آ پیچرز وغیرہ جو ہیں وڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی یہاں پہ پڑی ہوئی ہوں گی آ آ پھر یہاں پہ آپ آ 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 پڑا ہوا ہوگا اس کے بعد آپ بلک میں بھی ہاں سے پروڈکٹ آ آ آ آ آ آ آ اور آپ کو کلیر ہوگا کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے کیسے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سکیجول ڈروپ آف ہیں ٹھیک ہے مطلب جو آپ نے پیکیجنگ وغیرہ ڈروپ کرنی ہوتی ہے جب آپ سے جو دراز آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ سے پک کرنے آئیں گے آپ کے آرڈر وغیرہ تو اس کے لیے یہ سارا سیکشن یہاں پر موجود ہے اس کو اس کسٹومر ریٹرنز کا سیکشن ہے جس میں کیمپین فری شپنگ سیلر واؤچرز بندل سیلر پیک سٹور ڈیکوریشن وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں سٹور ڈیکوریشن کیوں پر ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنے سٹور کو کیسے اٹریکٹیو بنانا ہے پھر یہ ایڈ سلوشن کا ہے یہاں پہ آپ اپنے ایڈ چلا سکتے ہیں بات فیلحال آپ اس سے دور ہیں جو طریقہ میں نے آپ سکھایا ہے آپ اس پہ فوکس کریں تو ایک تو آپ بغیر پیسے زائع کی ہے پیسے لگائے ہوئے آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکیں گے اس کے بعد یہ فائننس وغیرہ کا سکشن ہے سیلر ایڈوائزر سکشن ہے یہ سارے آپ کے اکاؤنٹ ہیل بزنس ایڈوائزر یہ آپ کی سٹیٹسٹک وغیرہ جتنے ہوتے ہیں کتنی ٹرافک آ رہی ہے کتنے آرڈر سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے ریٹرنز آ رہی ہیں یہ سارے کچھ آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے پھر یہ آپ کے پاس سپورٹ کا سیکشن ہے آپ کوئی بھی ایشو آ رہے ہے آپ ہاں پہ آپ کے پاس بڑا ہوت ہے ٹھیک ہے تو آئے ہوپ آپ لوگ کو بات سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اپنا پیکنگ مٹیریل وغیرہ کیسے آرڈر کرنا ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اپنی پروو ہو جائے یہ سارا کچھ آپ کو ہوگا اور آپ لوگ نے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو فالو کر اپنے دراز کے سیلر اکاؤنٹ کو سیٹ اپ کر لیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو ریوائنڈ کریں اور شروع سے دیکھ لیں تو آپ کو کمپلیٹلی سارے کے سارے آپ کے جو ایررز وغیرہ ہوں گے وہ ریزول ہو جائیں گے اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آرہا ہے تو آپ مجھ سے نیچے کومنٹس میں یا اگر آپ میرے ای کامرس کے کورس کے سوڈنٹ ہیں تو آپ مجھ سے وٹس ریزول